جوابات کیسے دینے ہیں؟ کہ سب کچھ کیا ہوگا؟ کس طرح توڑا جا رہا؟ خود ایک قوم کے اندر کتنا انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر کس طرح مسلمان ملکوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا؟ کچھ ایسے ایجنٹ اور حکمران ان پر بٹھا دیا جاتے ہیں کہ کبھی یہ مسلمان ان کی اجتماعی قوت ان کے وسائل اکٹھے نہ ہو سکیں ان مسائل کو سمجھنا اصل چیز اسلام کی مدافعت کیسے ہوگی؟ جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا آپس میں لگر کے ساری توانائی زائر کر دینا یہ نکتہ اتنا اہم تھا کہ مجھے کچھ منت زیادہ لینے پڑے اس کی وضاحت کے لیے تبلیغ اس کا نام نہیں ہے دوستو دوسرے کی تضحیق کی جائے پھبتی کسی جائے گالی نکالی جائے کس نے کہا کہ تبلیغ اس طرح ہوتی ہے سیکھنا سب کچھ قرآن سے چاہیے ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ بل ماو ذات الحسنہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے نصیرت کے ساتھ بلائیے مبلغ یہ آیتیں نہیں پڑتے جب کسی پہ پھبتی کہتے ہیں جب کسی دوسرے مسلک کے آدمی کو گالی نکالتے ہیں اس کی تضحیق کرتے ہیں اِذْحَوَاِ الٰ فِرَاونِ اِنَّهُ تَغَا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنًا لَعَلَّهُ جَخْشَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَهُ يَخْشَ دیکھو مبلغ کو قرآن کی آیتوں پر نظر رکھنی چاہیے میں نے کہا کہ دوسرے آدمی کے ساتھ اس طرح بات کرنا قرآن کیا کہتا ہے دو اولو العظم پیغمبروں کو تبلیغ کا دھنگ سکھایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ و رضی حارون کو کہا یہ جا رہا ہے کہ فیرون کی طرف جاؤ سرکش ہو گیا ہے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنًا کہ دیکھو جاؤ گا تو سخت بات مت کرنا گالی نہ نکالنا نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کرنا تبلیغ کرنا اولو العظم پیغمبر اور فیرون جیسا قطر کافر اور جو ہم مبلغ ہیں ہمارے مواشرے میں کیا وہ حضرت موسیٰ جیسے اولو العظم پیغمبر سے بڑے مبلغ ہو گئے ہیں یا ان کا مخاطب فیرون سے بڑا کافر ہو گیا ہے جو تذہیر کرنے لگے جو گالی نکالنے لگے تو تبلیغ کا دھنگ حضور اقدس علیہ السلام نے مرتب فرمایا معاشرے کو اکتھا کیا اور ٹکنیک کیا تھی حضور اقدس علیہ السلام کی چھوٹوں سے کہا دیکھو بڑوں کے سفید بالوں کا لحاظ کرو تمہاری آنکھیں احترام سے جھکی ہونی چاہیے ان کو کہا بڑوں کو چھوٹوں کے رحم کرو شفقت کرو سخت کرو کے بعد ان سے بھاگ جائیں گے تربیت ان کی کیسے کرو گے امیروں اور غریبوں کے درمیان نے اپنا سب کچھ معاشرے کی خاطر خرچ کر دیا جب عصار کے قائد کو دیکھا معاشرے کے متمول افراد نے انہوں نے بھی بے دریغ معاشرے کی بابوت پر خرچ کیا غریبوں نے معاشرے کے جب یہ دیکھا کہ یہ معاشرے کے خوشحال لوگ تو ہمارے غم گسار ہیں ہمارا بازو پکڑنے والے ہیں ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں مشکلات میں سب قدورتیں ان کے دل کی صاف ہو گئی محبت پیدا ہو گئی ان دو طبقات کے درمیان ان دو طبقات میں کشمکش ہو جائے معاشرہ تکرا جاتا ہے اس صورتحال کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی تفریق ان دو طبقات میں امیر اور غریب میں پیدا ہو گئی ہے جب غریب یہ دیکھتا ہے کہ امیر خوشحال لوگ اپنی زندگی اور اپنی عیش و عشرت میں منحمق ہیں اس کے دل میں قدورت پیدا ہوتی ہے تلخی پیدا ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے پھر ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے ان دو طبقات میں تو مرتب معاشرہ یہ ایک اہم خصوصیت محمد انقلاب کی جو حضور اخدیس علیہ السلام نے برپا کیا خود نظریہ دیا خود اس کا نفاز کیا پھر ایک مختلف بات دنیا کے انقلابات کو آپ دیکھیں گے انقلابی نظریہ تو دیتا ہے لیکن اس کو خود نافذ نہیں کر سکتا ہے یونان کے فلسفیوں نے افلاتون نے نظریہ دیا لیکن یہ خیالی ریاست کا نظریہ دیا وہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا تھا کوئی ریاست وجود میں نہ آئی یٹوپین سٹیٹ ایک محابرہ بن گیا کہ خیالی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سو سال پہلے روس میں انقلاب آیا کارل مارکس نے نظریہ دیا لیکن نظریہ دینے کے بعد وہ اس قدر مضمحل ہو چکا تھا کہ اس کا نفاذ نہیں کر سکتا تھا لینن نے اس کو نافذ کیا چین میں ماؤزتوں نے نافذ کیا وہی اس نے کہا کہ کچھ بھی میرا نہیں ہے میں نے کارل مارکس سے یہ سب فلسفہ لیا ہے میں اس کو نافذ کر رہا ہوں لیکن دیکھئیے اپنے آقا کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم خود نظریہ بخشا اور خود اپنی زندگی میں اس نظریہ کو نافذ فرمایا اور مدینہ کی ریاست منصہ چوہت پہ اُڑھنی جس میں وہ انقلاب برپا ہوا اور زندگی کے ہر ہر گوشے پر اس انقلاب کو نافذ فرما دیا حضور اخدس علیہ السلام اس انقلاب کی ایک اہم بات یہ سب کے لیے ایک جیسا تھا اس میں تفریق نہیں تھی حضور اخدس علیہ السلام نے اپنی ذات اپنے قبیلے اپنی قوم کے مفاد کو بنین و انسان کے مفاد پر ترجیح نہیں دی تھی سب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہو گیا رہا وہ دیکھ رہے تھے اقربہ پروری اور قمبہ پروری سے برتر ہے یہ انقلاب وہ دیکھ رہے تھے کہ تمام اقوام کے لیے حضور اخدس علیہ السلام کو رحمت للعالمی بنا کے بھیجا گیا اگر بات آپ ہاشمیوں کی کر رہے ہوتے تو غیر ہاشمیوں کو کیا پڑی تھی قرآش کی کر رہے ہوتے تو غیر قرآشی کہاں سے آتے اگر آپ عرب کی بات کر رہے ہوتے تو عجمیوں کو کیا پڑی تھی کہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے آگے اس انقلاب پہ حسن زبسرہ بلان از حبش سحیب از روم یہ حالت کہاں سے پیدا ہوتی سب نے آگے دیکھا کہ یہ رنگ نسل زبان علاقے وطنیت سے اونچا انقلاب ہے یہاں فضیلت کے میار کچھ اور ہیں رنگ اور زبان اور خاندان فضیلت کے میار نہیں ہے حضور اخدس علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بلال حبشی سرداران قرآش سے افضل ہے میری فضیلت کا میار کچھ اور ہے جو تبدیلی میں لے کے آ رہا ہوں جو انقلاب میں لے کے آ رہا ہوں پارسائی میار تقوی میار جب آپ نے یہ کہا کہ بلال افضل ہے دشمن ہو گئے خون کے پیسے ہو گئے مکہ کے سردار آپ کے آپ نے مکہ کو خیر آباد کہا نوبت یہاں تک پہنچی اور پھر دیکھئے جیسا میں نے آپ تو یکسان رحمت تھے صرف نیکوں اور پارسائوں کے لیے ہی رحمت بنا کے آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا فاسقوں اور فاجروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا شرابیوں اور بدکاروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا رحمت اللہ عالم بنا کے بھیجا گیا جب آپ مکہ کو خیر آباد کے رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا آپ کے علم میں ہوگا کہ علی میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دیکھو جو مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں تم مدینہ آنے سے پہلے ان امانتوں کو لوٹا کے آنا ان لوگوں کی امانتیں جو خون کے پیاسے جو جان کے دشمن تھے یہ کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ان کی امانتیں بھی واپس لوٹا کے آنا ہم کی ہم کی